لوہار کا بیٹا اس کا والد ایک لوہار تھا گام سر میں اس کی چھوٹی سی بھٹی تھی جس میں وہ کسانوں کے چھوٹے چھوٹے آلات بناتا تھا محمود اس کا چوتا بیٹا تھا انیس سو ستاون میں کسی نے اسے بتایا تہران میں لوہاروں کی بہت مانگ ہے لوہار نے بھٹی بجھائی اپنی چار بچوں اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تہران آ گیا تہران شہر میں اللہ نے اسے مزید تین بچے انائت کیے یہ حجرت اس کے لیے سود مند رہی اس نے تہران کی ایک کچھی بستی میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کیا یہ کام جل نکلا اور وہ لوہار سے تاجر بن گیا محمود احمدی اس کے چوتھے بیٹے میں تین خوبیاں تھیں وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا وہ ایک فعال اور عملی بچہ تھا وہ دوسروں کو کام کا حکم دینے کے بجائے خود کام شروع کر دیتا تھا اور تیسرا وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا قائل تھا اور چھوٹی عمر میں کہا کرتا تھا جس برائی کو آپ قوت سے نہیں روک سکتے وہ برائی آپ کے احتجاج سے نہیں رکے گی محمود کے والد نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا محمود ایک اچھا طالب علم ثابت ہوا وہ پڑھتا چلا گیا اس نے اسکول سے طالب حاصل کی وہ کالج میں گیا اور وہاں سے یونیورسٹی اس نے سیول انجنیرنگ میں داخلہ لیا اس نے ایم ایس سی کی اور اس کے بعد ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ میں پی ایچ ڈی کر لی یہ مضمون بھی اس کی ذات کی طرح انوکھا تھا اس کے ممتہن نے اس سے وجہ تریافت کی تو اس نے جواب دیا تھا ٹرانسپورٹ اور ٹریفک اکیسویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا پی ایٹ ڈی کے بعد اس نے سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا وہ ڈاکٹر محمود احمدی نجات ہو گیا ڈاکٹر محمود احمدی کے والد اسے سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے لیکن اس کے رجحانات میں توازن نہیں تھا وہ ایک طرف تعلیم و تدریس کے جنون میں مبتلا تھا اور دوسری طرف عملی جہاد کا شیدائی تھا انیس سو اسی میں جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو وہ سپاہ پاسدارن انقلاب میں شامل ہو گیا وہ ایران کی مغربی سرط پر لڑنے لگا اس دور میں اس نے ریکارڈ قامیابیاں حاصل کی اس جنگ کے بعد اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرو لیڈر عبد الرحمن کو ویانہ میں گولی مار دی اس قتل کی ساری منصوبہ بندی محمود احمدی نے کی تھی اس نے شاتم رسول سلیمان رشدی کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا تھا لیکن وہ بچ نکلا محمود احمدی نجاد ان تمام کامیابیوں کے باوجود دو ہزار تین تک گوشہ گمنامی میں رہا قومی صدا پر لوگ اس کے نام سے واقف نہیں تھے لیکن پھر دو ہزار تین کا مئی آ گیا اور وہ اچانک تہران شہر کا میر بن گیا میر بننے کے بعد اس نے اخباری نمائندوں کو جو انٹرویو دیا وہ اس کے ویشن اس کے فلسفے کا آئینہ دار تھا اس نے کہا میں لوہار کا بیٹا ہوں میرے پاس لوگوں کو دینے کے لیے خدمت کے سوا کچھ نہیں میرا کل اساسہ خدمت ہے اور تہران کے لوگ مجھے کبھی یہ خزانہ لٹاتے ہوئے بخیل نہیں پائیں گے وہ لوہار کا پہلا بیٹا تھا جسے کسی دارالحکومت کی نظامت ملی تھی اس دور میں تہران میں امریکی فاسٹ فوڈ کے نئے نئے ریسطوران کھلے تھے یہ ریسطوران ایران کی نئی حکومت کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے مظہر تھے محمود احمدی نجاد نے ان ریسطورانوں پر پابندی لگا دی اس کا کہنا تھا اگر مغرب کے دل میں ہماری تحزیب کے لیے جگہ نہیں تو ہم بھی ان کے کلچر سے انکار کرتے ہیں اس نے تہران کے تمام ثقافتی مراقص کو اسلامی قوانین کا پابند بنایا اس نے مینسپل کارپوریشن کی آدھی لفٹیں خواتین کے لیے مختص کر دیں اس نے کارپوریشن کی تمام ملازمین کو داڑھی رکھنے اور کھلی آسدین کی قمیز پہننے کا پابند بنا دیا اس نے وقت کی پابندی کو شعار بنایا اور سارے عملے کو حکم دیا وہ اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک وہ اس دن کا کام ختم نہ کر لیں اس کا کہنا تھا جو شکایت آج درج ہوئی ہے اس کی تلافی بھی آج ہی ہونی چاہیے اس نے تہران کی ساری ٹرافک کو نظم و ضبط کا پابند بنا دیا ایک سال میں تہران دنیا کا واحد شہر بن گیا جس میں پارکنگ اور ٹرافک کے قوانین پر سو فیصد عمل درامت ہوتا تھا اس نے تہران کی ساری شکستہ سڑکیں دوبارہ بنوانے کا اعلان کیا شہرہ سازی کے اس عمل میں بھی اس نے ایک انوکھا اصول واضح کیا اس نے اعلان کیا ہم غریب بستیوں سے سڑکیں بنانا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ بڑی شاہرہوں کی طرف آئیں گے محمود احمدی نجات تہران کا پہلا میر تھا جس نے تہران کے مضافات کی ساری سڑکیں وسیع اور بختہ کر دیں جس نے تمام سڑکوں پر لائٹس لگا دیں اس نے نو بیہاتہ جوڑوں کے لیے قرضوں کا پروگرام شروع کیا وہ کہتا تھا جو شخص شادی کرے وہ دوسرے دن کارپوریشن سے قرضہ لے اور نئی اور آزاد زندگی شروع کر دے اس کی ساتھی زندگی کروفر اور تقبر سے پاک تھی اس نے میر کی سرکاری رہائشگاہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا اس نے سرکاری گاڑی اور پیٹرول بھی مسترد کر دیا وہ تہران سے بیس میل باہر ایک پسماندہ بستی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا وہ گھر سے ٹیفن لے کر دفتر آتا تھا یہ اس کا لنچ ہوتا تھا وہ تہران کے میر کی حیثیت سے کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرتا تھا کابینہ میں اس کے خیالات باغیانہ ہوتے تھے وہ کہتا تھا ہمارے وزراء لوگوں کے اصل مسائل سے واقف نہیں ہیں ہمیں بیرونی دنیا کے بجائے اندرونی دنیا پر توجہ دینی چاہیے اس کے خیالات کے باعث کابینہ کے اجلاس میں اس کی شرکت پر پابندی لگا دی گئی سن 2005 میں دنیا کے 65 بہترین میئروں کی فیرست بنی محمود احمد نجاد کا نام اس فیرست میں شامل تھا یہ فیرست دنیا کے 550 میئروں کی پرفارمنس دیکھ کر بنائی گئی تھی اور اس میں ایشیا کے صرف 9 میئر شامل تھے محمود احمد نجاد ایران کا پہلا میئر تھا جس نے یہ عزاز حاصل کیا محمود احمد نجاد 2005 کے الیکشن میں صدارتی امیدوار بن گیا اس نے الیکشن مہم کے بغیر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اس کے مقابلے میں علی اکبر حاشمی رفصن جانی نے الیکشن مہم پر پانچ ملین ڈالر خرچ کی محمود احمد نجاد اپنی الیکشن مہم کے دوران صرف ایک نعرہ لگاتا رہا میں لوہار کا بیٹا تھا میں میئر شپ کے دوران بھی لوہار کا بیٹا رہا اور میں صدر بن کر بھی لوہار ہی کا بیٹا رہوں گا وہ کہتا تھا میں تمہیں امریکہ کی غلامی سے نجاد دلاؤں گا مغربی میڈیا کا کہنا تھا نجاد 11 ستمبر کے بعد دنیا کا واحد صدارتی مہدوار تھا جو اپنی تقریروں میں امریکی تعلقات کو للکارتا تھا لوہار کا یہ بیٹا 25 جون 2005 کو ایران کا صدر منتخب ہو گیا اس نے ایران کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے اس کی کامیابی پر امریکہ کے ایک ٹیلیویجن نے تفسرہ کیا یہ 1989 کے بعد ایران نے امریکہ کی دوسری شکست ہے جب نتائج کا اعلان ہوا تو میرے ایک دوست نے تفسرہ کیا نجاد نے امریکی نفرت کو کیش کرا لیا میں نے اسے ٹوک دیا یہ امریکی ثقافت کی شکست نہیں یہ نجاد کی خدمت سادگی اور اخلاص کی فتح ہے اس نے میری طرف دیکھا میں نے ارز کیا نجاد کی یہ فتح ثابت کرتی ہے عوام ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے مسائل سمجھتے ہوں جو حلیے سے ان جیسے ہوں اور جو ان کے درمیان رہتے ہوں میرے دوست نے پوچھا لیکن ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا میں نے قیقہ لگا کر جواب دیا اس لیے کہ پاکستان میں اقتدار سونے کی کان ہے اور اس کان کے موں پر لوہر کے بجائے سونار کے بیٹے بیٹھے ہیں موسیقی